اسلام علیکم آپ کا مذبان فیدائل سلطانی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب دوست کھیڑیت سے ہوں گے جت ناظرین میں آج آپ کو بہت ہی خوبصورت مناظر دکھانے جا رہا ہوں ویڈیو بہت چھوٹی ہے آپ نے کوئی منظر مشنے کرنا ہے ویڈیو پودی دیکھنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جن دوستوں ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پسکیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوکسیجیشن آپ کو مینک کریں شکریہ تو آئے ویڈیو دیکھتے ہیں جیت ناظرین میں اس وقت ایک خوبصورت مقام میں موجود ہوں یہ جو آپ ایک عرصے سی پل دیکھ رہے ہیں گلگت اور دنیور کو ملانے والا پل جو کافی سال پہلے ٹوٹ گیا تھا جو اب ایک سیاتی پائنٹ بھی ہے اس خوبصورت سیاتی پائنٹ میں سیاہ آ کر فوٹوز اور ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت لمحات سے محضوظ ہوتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت لمحات اپنے کیمرو میں محفوظ کر لیتے ہیں یہ خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس پل کے ٹوٹنے کے بعد سامنے جو آپ پل دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سی پل بنایا گیا ہے یہاں سے ہوتے آپ چینہ، ہنزہ، نگر، عطابہ، چیل اور گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی نلتر جا سکتے ہو یہ دریائے گلگت ہے دریائے گلگت چہر کے ساتھ سے گزرتا ہے دریائے گلگت ہنزہ، نگر، دریائے سے ملنے کے بعد جگلوٹ کے قریب دریائے سندھ سے جا ملتا ہے جی تو ناظرین ہم ابھی جا رہے ہیں جوٹیال بس سٹین جوٹیال لڈے کے جانب یہ روڈ گلگت چہر کے درمیان سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان کا خوبصورت زلہ، زلہ گزر کی طرف جاتی ہے اور یہی سے ہی چترال کی طرف بھی جاتے ہیں ناظرین گلگت بلتستان کا ہر زلہ خوبصورتی میں بے مثال ہے موسم بہار میں لاکھوں ہزاروں کی اتداد میں سیاہ گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں کا رکھ کرتے ہیں یہاں کی ہر وادی خوبصورتی میں بے مثال ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو سامنے آپ پہاڑ پر برپ دیکھ رہے ہیں بلند ترین چوٹی راکہ پوشی کے دل فرم مناظر ہیں اس چوٹی کا شمار بھی دنیا کے بلند ترین چوٹیوں میں سے ہوتا ہے یہاں گلگت جوٹیال سے بھی آپ اس کے دل فرم مناظر دیکھ سکتے ہو یہ خوبصورت مناظر راکہ پوشی کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو سامنے پہاڑ پر برف نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت مناظر راکہ پوشی پہاڑ کے گلگت بلدستان میں سات ہزار میٹر سے بلند پچاس چوٹیاں واقع ہیں تین بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کراکروم ہمالیا اور اندوکش جگلوٹ کے قریب ملتے ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی گلگت بلدستان میں واقع ہے جبکہ دنیا کے تین سب سے بڑے گلشیر بھی اس خطے میں واقع ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے مذبان فیدائل سلطانی کو اجازت دیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ